شیخ عبدالحق معدس دیلوی ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ہے لیکن افسوس کہ ناقل ہے اور ناقد نہیں ہے شاہ جہان بادشاہ نے اس کے نام پر ایک شہر آباد کیا ہے اکرام کیا ہے دورا اور یہ خلیفہ ہے خواجہ بغیب اللہ اور یہ بخارہ سے آ چکے ہیں اصلا بخاری ہے نام ان کا صحف الدین شیخ عبدالحق کا امام الاسر مورانا انورشاہ نے ان کے بارے میں دو باتیں لکھی ایک جگہ لکھتے ہیں فَفِيْهِ بَعْضُ الْجُنُوحِ الْمُحْدَسَاتِ حضر الشیخ میں کچھ بیداد کا میلان ہے اور ایک جگہ لکھتے ہیں تَعْلَىٰ تُقُطُبَ الشَّيْخ فَبِالْأَصَفِ لَمْ يَنْفَانِ میں نے شیخ کی بڑی کتابیں دیکھی مجھے کچھ فیض نہیں ہوئے مجدد علیہ الرحمت توحید بیان کرتے تھے اور توحید بیان کرنے کے لیے ماحول درکار ہے اور اکبر باتشاہ کا زمانت ظلم اسے تم تھا شیخ عبداللہ کو اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا فضل مجدد پر تحمت لگائی کہ حضرت شیخ خونی مانتے وہ کہاں کرتے تھے مرا اللہ باقی کافیت ماں باقی بے اللہ چھ کرنا امرا احادیث نبی مکی کافیت ماں با فتوحات مکی چھ کرنا ومرا فتوہ وقول محمد ابن الحسن الشیبانی وابی اسف کافیت ماں با قول نور الدین وفلان فلان چھ کرنا مجھے کیا ضرورت ہے صوفیہ کی باتیں لیتے ہیں جب علماء حائمہ دین ہیں مجدد بہت بڑے عالم ابن الحمام کا ٹکر کیا لے شیخ رحمت سر ہندی وہ نر جوان زمانے کا وہ غیرتی زبردست طریقت و شریعت کے امام و ماہر سو شیخ عبدالحق نے ان کے خلاف کتابیں لی کی مجدد نے شاگردوں کو کہاں کہ شیخ کو جواب بھی مند لو کام کرو شیخ کا رت کام میں ہو جائے تو شیخ نے کتاب لکھی اخبار اللہ خیار اور اس میں ہندوستان کے علیاء کا ذکر کیا جب کتاب مکمل ہو گئی تو شیخ عبدالحق کا پشاہ بند ہو گیا تڑپ رہتے لوگوں نے کہا اتنی بڑی کتاب لکھیے تو ایک شخص نے اچانک کہا کہ آپ نے ادر ادر کے ولیوں کا حال لکھا اپنے زمانے کا ولی جس نے جہانگیری کی جہانگیری کو ہلا کے رکھا ہے اور جس نے اکبر کے دینی الہی کو تسنس کیا ہے اس کا حال نہیں لکھا تو شیخ عبدالحق نے کہا میں توبہ کرتا ہوں میں حضرت کے حالات آج لکھوں گا اسی وقت پشاہ بھی ہوں گے اخبار اللہ خیار مکمل ہو چکی ہے اس کے خیر میں دیکھو کیا لکھتے ہیں میری یہ کتاب بظاہر مکمل ہوئی لیکن حقیقت میں نہیں میں نے بہت اولیاء کا ذکر کیا لیکن وہ جو میرے زمانے کے اولیاء کا تار ہے سورج اور جان ہے شیخ احمد صلح ہندی سارے اطلاع پھر اور اخبار اللہ خیار کیا ہے اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں میرا صرف ایک عمل ہے جس پر مجھے فخر ہے کہ میں میلاد النبی کا جلسہ بڑا دھوم دام سے کرتا ہوں اس لئے تو اولیاء شاہ سے ملتے ہیں کہ شیخ عبدالحق شیخ صاحب کی نظر اسی ہے ہم مبتدین کو کور کچھ نہیں ملا تو شیخ صاحب کی عبارت مل گئے شیخ کو اشارہ علیہ السلام کو اس کی باتوں پر عمل ہوگا گیا اور یہ وہ زمانہ تھا توزک میں نے کہا ہے جانگیر نے کہ میں نے مجدد کو گوالیاء میں بند کر لیا کیونکہ وہ غلط باتیں کرتا ہے غلط سمجھ رہا ہے توہید بیان کرتا ہے اور شیخ عبدالحق نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ میرے پاس لے آیا ہے اس میں انگستان کے علیاء کا ذکر ہے کتاب کا نام اخبار اللہ خیار جانگیر اپنے توزک میں لکھتے ہیں میں نے اس کتاب کو سات مرتبہ سونے سے تولا اور وہ سونہ میں نے شیخ صاحب کو دیا شیخ صاحب نے پگڑی کھولی اور وہ بچھائی لکھر جارت کاکا سے پوری اور میں سونہ ڈال کر کے بادشاہ کو کہا سلام علیکم سلام علیکم رجل اربان رجل اربان ازالکم ابلغو امین علیہ میں ایک اس طرح کہتا ہوں بدتیوں کو کہ تم شیخ عبدالحق کو مانتے ہو جی بالکل وہ جانگیر سے سونہ لے جا رہا ہے اب مجدد کیا کرتے ہیں وہ جیل میں بڑھا ہوا ہے تو دیوبندی مجدد کے ماننے والے ہیں جو ہر باطل اور ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں اور بدتی ان لوگوں پر مر مٹ رہے ہیں جو بادشاہوں سے انعامات لیتے تھے بلے وہ دینی الائی کو پروان چڑھائے آج بھی وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر آج بھی شیخ نے کہیں مدارج وغیرہ میں لکھا ہے کہ اول و آخر و ظاہر و باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیخ اگر اس نظریہ پر مرا ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہو سکی یہ کفر کے قلب ہے ظاہر و باطن اول و آخر اللہ کی صفت ہے نبی کی صفت نہیں ہو سکی اور ہر چیز کے جاننے والے اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین چھے دن میں سم مستوال العرش پر برابر ہوئے عرش پر یہ علاو مائل جفل ارض ہے وہ جانتے ہیں جو تاخر ہوتا ہے زمین میں ہمائے خروج منہ جو نکلتا ہے اس سے انسانی لاش جا رہی ہے بیچ گل رہا ہے تو باہر آ رہی ہے فصلے ہمائے اندر و انہیں سمائیں اور جو اترتا ہے آسمان سے قضا و قدر ہمائے آرج و فیرہ جو چڑھتے ہیں انسانی آمان وہو امعکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ جہاں تم ہو اللہ بماتا ملو روزیر اللہ تمہارے آمان کو دیکھ رہے ہیں لہو ملک السباواتے اس اللہ کے لئے ہے راج آسمان و زمین کا وَإِلَلَّهِ تُرْجَوْ لَمُور يُرِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّلِ داخل کرتے رات کو دن میں اور داخل کرتے دن کو رات میں وَحُوَ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُدُورِ اور وہ جانتے ہیں دل کے راز و بید آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لے آؤ اللہ پر اس کے رسول پر اللہ وَعَنْفِقُوا وَرْخَرْقَرْلُو مِمَّا جَالَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِي اس مال میں سے کہ بنا ہے تم کو قائم و قام اس میں اس کا مطلب یہ کہ مال خرص کرلو اس لیے کہ مال ہمارا ہے تم کو بٹھایا ہے خالی ہماری چیزیں اور ہمارے کہنے سے نہیں دے رہے پہلا مرحلہ انفاف مال ہمارا ہے تم کو قائم و قام بٹھایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے وَعَنْفَقُوا وَخَرْخَرْشْ کیا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ ان کے لئے عجروں کا بہت بڑا